ہلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دیویندر سنگھ جاولا آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں نے آپ کے ساتھ ایک سکسیس سٹوری شیئر کی تھی جس میں ہمارے کلائنٹ کا ویزا آیا تھا کینیڈا کا ٹوریسٹ ویزا آیا تھا اس کے اوپر آپ لوگ کے بہت اچھے ویوز آیا ہے اس کے لئے بہت بہت دنیا بات آج میں جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں کینیڈا ٹوریسٹ ویزا کے بارے میں دس قویسٹنز کا آنسل ہوں گا تو چلو ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا قویسٹن ہے جو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں میرے کو فون کر کے پوچھتے ہیں آفیس میں آ کے پوچھتے ہیں کوئنٹ سیکشن میں قویسٹن لکھ کے پوچھتے ہیں تو اس میں یہ پوچھتے ہیں آئی ٹی آر کتنی ہونی چاہیے تو یہ ایک بڑا بیسک سا سوال ہے ہر بندے کے مند میں یہ آتا ہے کہ ایک آئی ٹی آر میری کتنی ہونی چاہیے دیکھیں آئی ٹی آر آپ کے انکم کے اوپر ڈیوینڈ کرتا ہے آپ کی جتنی زیادہ آئی ٹی آر ہوگی آپ کے لئے بینیفیشل ہوگی آپ کو اس چیز کا بینیفیڈ ملے گا آپ کی جتنی زیادہ انکم ہے اتنی زیادہ آپ آئی ٹی آر بھر سکتے ہیں آئی ٹی آر مطلب انکم پیکس ریٹرن اور اس کا اتنا ہی بینیفیٹ آپ کو ملے گا وہ ہی آپ کو شو کرے گی کہ آپ یہاں پہ انڈیا میں یا اپنے ہوم کنٹری میں ویل اسٹیبلیسٹ ہے اور آپ اپنا جو کینیڈا کا ٹور ہے یا کسی بھی کنٹری کا ٹور ہے ایسی لیے فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی آئی ٹی آر جتنی زیادہ ہو سکے اتنی بنائیے جتنی میکسیمم آپ بنا سکتے ہیں اپنے انکم کے اکورڈنگلی بنائیے تو اس میں بعد میں ہم چلتے ہیں دوسرے قویسٹن پر دوسرے قویسٹن میں جو لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کی سپانسرشپ لیٹر کا بینیفیٹ کیا ہے یا وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اور جو سپانسرشپ لیٹر میں آپ کو کیا کیا چاہیے اس میں کیا کیا ہونا چاہیے دیکھیں اگر آپ کا کوئی جان پیچان ورا بہر ہے کوئی آپ کا فرینڈ ہے کوئی ریلیٹیو ہے کوئی یہ آپ کے پیرنٹس ہیں یہ آپ کے بھائی بین ہیں یہ آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو ہے چچا تا ہے کوئی بھی ہے بھوا ہے کوئی بھی ہے آپ کا قزن ہے کوئی بھی آپ کو سپانسرشپ لیٹر بھیز سکتے ہیں تو سپانسرشپ لیٹر میں کیا ہوتا ہے دیکھو دو طرح کی لوگوں研ار مل سکتے ہیں کہ رہنمائز وہ sponsorship letter ہوتی ہے اس میں invitation letter بھی ہوتی ہے ایک وہ invite کرتے ہیں آپ کو کہ آپ آ کے مجھے مل سکتے ہیں یہاں پہ اور دوسری ہوتی ہے اس میں کہ وہ آپ کو financially بھی sport کریں گے یہ آپ کا جو خرچہ ہے وہ وہیں پہ جو آپ کو invitation letter بھیج رہا وہ کرے گا اس کو sponsorship letter کہتے ہیں اگر آپ کا جو inviter ہے جو آپ کو invite کر رہا ہے وہ آپ کو آپ کی خرچہ بھی afford کر رہا ہے آپ کا رہنے کا خرچہ بھی کر رہا ہے آنے جانے کا خرچہ بھی کر رہا ہے تو وہ اس کو sponsorship letter کہا جاتا ہے تو sponsorship letter میں کیا ہونا چاہیے ایک invitation letter ہونی چاہیے کہ آپ نے اس آپ کو اس وقتی نے آپ کو یہاں پہ invite کیا ہے اور اس کی bank statement ہونی چاہیے job کے proof ہونے چاہیے اس کی job offer letter یا اس کی appointment letter ہونی چاہیے place list ہونی چاہیے six months کی اور lease agreement یا اس کی property کے details ہونے چاہیے جہاں پہ وہ رہتا ہے تو یہ چیزیں ہیں موٹی موٹی جو چاہیے sponsorship letter میں ایک تو documents اور بھی وہ ڈال سکتے ہیں جیسے electricity کا bill یا گیس bill یا کچھ اور اپنا driving license وغیرہ بھی وہ لگا سکتے ہیں اپنا work permit یا اپنا پی آر گارڈ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ چیزیں چاہیے sponsorship letter میں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھرڈ question پہ تو تھرڈ question میں لوگ کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ باہر کام کرنا جاتے کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ورک پرمیٹ کے لیے try کرتے ہیں وہ پوچھیں کی ورک پرمیٹ میں کے ورک پرمیٹ لینے کے لیے کیا کیا چاہیے تو دیکھیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ورک پرمیٹ کے لیے چاہیے سب سے پہلے تو job offer letter آپ کو ایک employer کی طرف سے job offer letter ملنا چاہیے کہ آپ یہاں پہ آکے میرے پاس یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے بعد باہر کام کر سکتے ہیں وہ ایک document ہوتا ہے جو employer لے کے دیتا ہے آپ کو تو یہ main document LMIA ہے اگر آپ کے بعد LMIA ہے تو آپ کا 90% کام ہو گیا تو آپ کو ویزا ملنے کے chances بہت زیادہ ہائی ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ 100% ہے 99% آپ کا کام ہو گیا بہت کم chances ہے کہ آپ کا جو ورک پرمیٹ ریفیوز ہو جائے اس کے بعد چاہیے آپ کے بعد settlement fund یہ جو یہ چیز ہے جو یہ چیز جو ہے یہ ایجنٹ نورملی آپ کو نہیں بتاتے دیکھیں جب بھی آپ نے ورک پرمیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے پہلے تو آپ کی یہاں پہ establishment اچھی ہونی چاہیے اچھی اندازینس کی آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں آپ کی ڈی آب ہونی چاہیے آپ کے بینک آپ کے بینک میں تھوڑا بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے اس کو settlement fund کہا جاتا ہے تو وہ قریب پانچ سے پانچ سے چھے لاکھ کے قریب ہونا چاہیے مطلب آپ کے بعد چھے مینے کے settlement fund ہونے چاہیے اب اتنے fund ہونے چاہیے کہ آپ کینیڈا میں جا کے چھے مینے اپنے خرچے کے اوپر رہ سکتے ہیں تو یہ چیز اور اور جو یہ چیزیں ہیں جو سارے ایجنٹ نہیں بتاتے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں کہیں لوگ کہتے ہیں میرے کو فون کرتے ہیں میرے کو فلانا ایجنٹ دو لاکھ میں ورک پرمیٹ کرا کے دے رہا تو دو لاکھ میں ورک پرمیٹ وہ کیسے کرا کے دے گا چھے سات لاکھ تو آپ کو settlement fund چاہیے سر ٹھیک ہے آپ کے اکاؤنٹ میں چھے سات لاکھ رکھوں گے تب ہی آپ کا ورک پرمیٹ لگے یا نہیں تو وہ انٹرویو میں آپ کو refuse کر دیں گے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھئے باقی آپ کی اچھا ہے اب باقی آپ کو دیکھو ورک پرمیٹ کو فری میں بھی مل جاتا ہے وہ آپ کی قابلیت کے اوپر اپر ڈیوینڈ کرتا ہے یا آپ کے connections کے اوپر ڈیوینڈ کرتا ہے آپ کے کتنے connections ہیں Canada میں اگر آپ کو کوئی connection نہیں ہے تو آپ کو پھر اچھے خواہ سے پیسے خرچنے پڑ سکتے ہیں ورک پرمیٹ کے لئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں فورت question پہ تو فورت question میں کافی لوگ میرے سے asylum کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں political asylum جس کو کہتے ہیں راجسی شرن تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو political asylum ہیں صرف اسی case میں ملتا ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے انڈیا میں یا آپ کے home country میں کسی بھی home country میں آپ کے دھرم کے کارن یا آپ کے caste کے کارن یا آپ کو کسی بھی کارن آپ کے جان کو اگر خطرہ ہے تو اسی case میں آپ کو political asylum دیا جائے گا تو وہ چیز ہے یہ جو political asylum ہے یہ حرک کے لئے نہیں ہے اس کے لئے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ سچ مجھ میں آپ کو آپ کے home country میں جان کا خطرہ ہے تو تب ہی آپ کو یہ جو case ہے آپ کے پخش میں ہوگا اور تب ہی آپ کو political asylum دیا جائے گیا یہ بات ہے کہ جب آپ apply کرتے ہیں political asylum کے لئے اس وقت کے لئے جب تک آپ کا case چلتا ہے وہاں پہ کینیڈا میں یا کسی بھی country میں تو تب تک کے لئے آپ کو وہاں پہ work permit مل جاتا ہے وہاں پہ رہ کے کام کر سکتے ہیں تو اس جس کے بعد ہم چلتے ہیں ہاں fifth question پہ تو اس میں لوگ یہ پوچھ ہیں کہ اگر ان کی refusal آ جاتی ہے جو اگر کوئی کوئی بھی ویکٹی اس میں جو لوگ پوچھیں یہ کوئی بھی جو بھی ویکٹی جس کی اگر refusal آ جاتی ہے انہوں نے پہلے apply کیا ہوتا کینیڈا اپلائی کر سکتے ہیں اگر refusal آنے کے بعد آپ immediately بھی اپنا ویزا دوبارہ سے apply کر سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ refusal letter میں کچھ points دیئے ہوتے ہیں آپ ان کو clarify کر کے دوبارہ apply کر سکتے ہیں آپ کے اپنی نئی application آپ immediately بھی apply کر سکتے ہیں اور refusal کے case میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ apply کرنا چاہتے ہیں جو میں suggest کرتا ہوں کہ آپ کو اگر ساری knowledge ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ cape notes apply کیجئے جب cape notes آ جائیں گے اس میں سارا کچھ details میں لکھا ہوتا ہے اس حصہ سے آپ سارے points کو clarify کر کے دوبارہ سے apply کیجئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں six question پر اس میں لوگ میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو میری profile ہے وہ کیسی ہونے جی ہے profile کا مطلب ہوتا ہے financial profile financial profile کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ میں یہاں پہ اپنے country میں well sorted ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں ہے کہ میں Canada کا ٹور پورا کر کے easily واپس آکھے یہاں پہ پھر دوبارہ easily رہ سکتا ہوں تو آپ کو اپنی establishment دکھانا ہی ہے financial establishment آپ نے یہ دکھانا کہ جو چار پانچ لاکھوں میں خرچنا چاہتا ہوں ٹور پہ وہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی amount نہیں ہے تو آپ نے اپنی bank statement یا اپنی settlement سے یہ چیز کو پروو کرنا ہے کہ میں پانچ لاکھوں پہ easily خرچ سکتا ہوں اپنے Canada کے ٹور کے لیے تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم 7th question میں وہ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم financial profile اپنی اچھی کیسے دکھائیں دیکھیں ITR ہے جو income tax return ہے وہ پہلا point ہے وہ سب سے easy طریقہ ہے آپ اپنی financial establishment کو دکھانے کا اس میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ میری اتنی income ہے سال کی اور میں easily اپنا جو ٹور ہے afford کر سکتا ہوں تو دوسرے جو methods ہیں اپنے financial establishment کو دکھانے کے لیے جیسے agriculture والے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں جے فارم وہ دکھا سکتے ہیں کہ میرے پاس 20 لاکھ کے جے فارم ہیں ہر سال میرے کو اپنے وہ جے فارم دکھا سکتے ہیں کہ 20 لاکھ کے جے فارم آتے ہیں یا 10 لاکھ کے آتے ہیں پندرہ لاکھ کے آتے ہیں تو اس سے بھی آپ اپنی financial establishment show کر سکتے ہیں اپنی bank statement دکھا سکتے ہیں اپنے property documents کا network certificate بنا کے آپ دکھا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے بعد shares ہیں آپ کے بعد کافی shares ہیں اس کا dividend جو آتا ہے dividend جو آپ کا bank میں آتا ہے اس کو آپ show کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی property investment کیا اس کو بیچا ہے آپ یہ ہی کام کرتے ہیں property میں invest کر کے اس کو بیچتے ہیں جب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کی بھی جو deals ہیں اس کے paper یہاں آپ اپنے profile میں دکھا کے اپنے شو کر سکتے ہیں کہ آپ کی financial profile بہت اچھی ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں 8 question پہ اس question میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سی age میں visa لگتا ہے Canada کا tourist visa کی میری age کتنی ہونی چاہیے دیکھئے age کا کوئی matter نہیں ہے اس میں آپ young age میں بھی آپ کو لگ سکتا ہے old age میں بھی آپ کو refuse ہو سکتا ہے ویجا اور ہوتا بھی ہے old age والوں کو بھی refuse ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف young age والوں کو refuse ہوتا ہے اگر old age والوں کو visa لگتا ہوتا ہے تو ہر کوئی جا کے اپنا pension card دکھا کے ویجا لے لیتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی مطلب senior citizen کا اپنا card دکھا کے وہ visa لے سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھئے old age میں بھی visa refuse ہوتا ہے young age میں بھی refuse ہوتا ہے صرف جن کی financial profile اچھی ہے جو جو ویلس اٹرڈ ہیں وہ چاہے کسی بھی ایج کے ہیں ان کو visa 100% grant ہوتا ہے ان کو visa 100% grant ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ninth question پہ تو اس question میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کی Canada جانے کے easy طریقے کیا ہیں دیکھو اگر آپ کے پاس تو پیسے ہیں زیادہ 30 35 لاکھ ہے 25 لاکھ 35 لاکھ ہے اگر آپ invest کر سکتے ہیں تو آپ study visa پہ جائیے study visa سب سے easy visa ہے وہاں پہ settle ہونے کا یہی سب سے easy آج کل مانا جاتا ہے تو اگر آپ study visa پہ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو study permit مل جاتا ہے اس کے ساتھ part time work کرنے کا بھی آپ کو visa ملتا ہے اور وہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ study visa کے لیے جا رہے ہیں تو آج کل جو ہے آپ کو full time workup ساتھ میں work permit مل رہا ہے 15 نومبر 2022 سے یہ start ہو گیا جو لوگ بھی وہاں پہ ہیں اگر student ہاں ان کو full time work کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو یہ ایک سب سے easy طریقہ اور سب سے بڑیہ طریقہ مانا گیا اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ دوسری option کو explore کیجئے اس میں سے ایک ہے tourist visa اگر آپ tourist visa لے لیتے ہیں اس کے بعد وہاں جا کے اپنا جو status ہے change کروا سکتے ہیں اس کو work permit میں change کرا سکتے ہیں study permit میں بھی change کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ پیر کے لیے بھی file کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں 10th question میں لوگ میرے سے یہ پوچھیں کہ اگر میرے پاس Canada کا tourist visa یا visitor visa تو میں وہاں پہ کتنی دیر کے لیے ٹھائر سکتا ہوں اور میں کتنی باری آ جا سکتا ہوں دیکھیں جو Canada کا normally tourist visa ملتا ہے جو normally ملتا ہے اس کو 10 year multiple entry visa کہا جاتا ہے یہ اتنی duration کا ہوتا ہے جتنی duration کا آپ کا passport ہوتا ہے اگر آپ کا passport 10 year کے لیے valid ہے تو آپ کو 10 سال کا 10 year multiple entry visa ملتا ہے تو یہ یہ tourist visa ہے normally means زیادہ تر لوگوں کو multiple entry visa ملتا ہے multiple entry کا مطلب ہے کہ آپ جتنی ماری آپ جتنی باری مرجی آ جا سکتے ہیں آپ جتنی باری مرجی آپ Canada جا سکتے ہیں آپ واپس آ سکتے ہیں آپ چاہے ہزار باری جائیے کوئی limit نہیں ہے اس میں تو اس کے لیے جو ایک باری entry normally six months کے لیے ملتی ہے آپ جب ایک باری جائیں گے وہاں پہ normally six months کے لیے رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد six months کے بیچ میں آپ کو واپس آنا پڑے گا آپ پھر دوبارہ جا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو اپنے questions کا answer مل گیا ہوگا اور آپ کو جو جو آپ کے مند میں ڈاؤٹ ہے وہ clear ہو گئے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے friends family member اور relatives کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے ان کو اس ویڈیو کی زیادہ ضرورت ہو اور ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ میرے ویڈیو پہ آج پہلی باری آئے ہیں تو یہ جو میرا چینل ہے سبسکرائب پر لیجئے اور اس کے بعد جو بیل آئیکن آتا ہے اس پرس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیو کی جو information ہے اور notification ہے سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ اگر مند میں آپ کے کوئی پھر بھی کوئی question ہے doubt ہے تو اس ویڈیو کے اوپر جو میرا mobile number آ رہا اس کے اوپر phone کر کے آپ میرے سے اپنے questions کا answer لے سکتے ہیں اپنے doubts clear کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی Canada tourist visa کی file یا Australia tourist visa کی file یا کسی بھی tourist visa کی file UK tourist visa کی فائل یا اور کسی tourist visa کی file free or cost بنوانا چاہتے ہیں آپ میرے کو contact کر سکتے ہیں اس number پر اور میرے کو مل کے اپنی file free or cost بنوا سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی doubt ہے کوئی question ہے آپ اس ویڈیو کے comment section میں ڈال دیجئے اس کا بھی answer میں آپ کو ضرور ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں ہر اپنے ویڈیو پر بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کے لئے یہ book لکھی ہے جس میں میں سارے آپ کو ڈاکومنٹس بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ڈانے ہیں ان کا specimen بھی دیا ہوا ہے sample سارا کوئی دیا ہے جس کو آپ دیکھ کے اپنے اب اپنی tax file بنا سکتے ہیں کسی agent یا consultant کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس بک کی قیمت ہے صرف چاہ سو پہ 450 روپیز ہوں بھی جو آپ مجھے pay tm یا bank transfer سے یا google pay سے بھی 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 سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کی payment مجھے ملے گی تو میں آپ کو یہ جو book ہے آپ کو آپ کے address پہ ورک پرمیٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ کینیڈا کا ورک پرمیٹ کیسے لے سکتے ہیں کان سے job اپنی ڈونڈ سکتے ہیں کیسے آپ job کے لئے apply کر سکتے ہیں اور lmii کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا جو فائل ہے کیسے بنانی ہے ورک پرمیٹ کے لئے کون کون سے form برنے ہیں کون کون سے document لگانے ہیں اور کیا کیا details جو آپ کو چاہیے پتا ہونے کہ یہ اس book میں ساری دی ہوئی ہے اس کی قیمت بھی صرف چاہ سو چاس روپے 450 روپیز only یہ بھی آپ مجھے google پہ یا paytm یا bank transfer کے دوبارہ بھیج سکتے ہیں اور میں نے جو paytm اور google pay number ہے نیچے description میں دیا ہوا آپ وہاں پہ payment کر کے مجھے جیسے inform کریں گے میں آپ کو آپ کے address پہ یہ book کوئیل یا register password کے دوبارہ بھیج ہوں اس کے علاوہ جو میں ہر ویڈیو میں offer دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کینیڈا کی tourist visa کی فائل free or cause بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو contact کر سکتے ہیں میرے mobile number پہ جو نیچے description میں دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ میرے سے contact کر کے appointment fix کر کے میرے office ہا سکتے ہیں اور اپنی فائل جو کینیڈا tourist visa کے لئے بلکل free or cause بنوا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اوکے بائی موسیقی 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 موسیقی